دوستو آپ نے بہت سارے واقعہ سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے یعنی اتنا مشہور نہیں اور ہمیں یہ پورا یقین ہے اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت کا ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ کمرے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المعنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہوا ہے تو شخص کہنے لگا امیر المعنین میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی اور آج اس سے میری شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اب میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی چھے مہینے ہی ہوئے ہیں تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اب اس واقعے سے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے وہ عام آدمی بھی پریشان ہو گیا تھا اور اپنے بچے کو دیکھے بناہی سیدھا امیر المؤمنین کے پاس پہنچ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا کسی عورت نے چھے مہینے میں ہی کسی بچے کو جنم نہیں دیا تھا یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا تھا تو مشور میں موجود تمام لوگوں نے کہا چھے مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگ سار کر دیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رزم کا عمل شروع کیا جائے اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی جنہیں باب مدینہ العلم یعنی علم کے شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے اور آپ کے پاس بڑے سے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں تو جب آپ کو خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگ سار کرنا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المؤمنین سے پوچھا کہ اے عثمان غنی کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رزم کیا جائے جس نے چھ مہینے کے بچے کو پیدا کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشوروں سے کیا ہے اور سب ہی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال نہیں ہو سکتا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی میں نے اپنا حساب و کتاب لگایا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے وہ تیسے حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو یہ تو ڈھائی سال بنتے ہیں اب اس میں سے چھے مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسری آیت پڑھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو سال دودھ پلانے کے تیس مہینوں میں سے دو سال نکلے اب آپ چوبیس مہینے نکالیں گے تو پیچھے چھے مہینے بچیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی بات تو تم نے بلکل ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک اگر کسی عورت کو چھے مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام کا نہیں چونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں سپاہیوں کو دوڑایا اللہ نہ کرے اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا بولوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے کل قیامت کے دن تو اللہ کو کیا جواب دے گا اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا جل دے جائیے اور اس عورت کو بچائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زارو قطار رو رہی تھی اور اس سے باتے کر رہی تھی اب سپاہی بھی وہاں پہنچ چکے حضرت علی بھی پہنچ گئے اس وقت وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے اور رضم کو روکنے کا حکم دیا اس وقت اس نے یعنی کہ اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کیا کہا اس نے کہا کہ اے میری پیاری بہن مت رو اور نہ ہی غم کر اور کہنے لگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رضم کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں ہے اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں میں دو انڈے ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بلکل اس کے والد کی طرح تھی یعنی اس کے باپ کی طرح تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا والد نے جب دیکھا اپنے بچے کو تو کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے میں تو خامخواہ شک کر رہا تھا تو میرے پیارے عزیز دوستو یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو چھ مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا اگر واقعہ پسند آیا تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور بل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اگرے بار پھر انشاءاللہ ایک ایسی خوبصورت ویڈیو اور خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و مان عطا فرمائے آمین یارب العالمین